ایک پرشن اپنی یوگتہ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ایشن نے سسٹی نے ہم سب کو ایک جیسی یوگتہ دی ہے لیکن اگر ہم اس کا اپیوگ ہی نہیں کریں گے تب ہم اپنی اپیوگتہ کو اپنی یوگتہ کو بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کار کو ہم گراج میں کھڑی کر دیتے ہیں جب تک وہ لمبے سمیں تک وہ کار گراج میں کھڑی رہتی ہے تو اس کے پارس خراب ہونے شروع جاتے ہیں وہ چلنے کے لائق نہیں رہتی اس کی یوگتہ کم ہونے شروع جاتی ہے اور وہ کبار کا روپ لینے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کار چلتی رہتی ہے تو وہ سندر بھی لگتی ہے اس کی سواسفہ بھی ہوتی رہتی ہے اس کے پارس بھی بدلتے رہتے ہیں اس کی میلیج بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بالکل ویسے ہی ہمارا جیبن بھی ہے اگر ہم اپنی یوگتہ روپی گاڑی کو اللہ سے روپی گراج میں کھڑے کر دیتے ہیں اس کا پیوگ نہیں کرتے پھر وہ یوگتہ ہماری دھیرے دھیرے بلکل ختم ہونے شروع جاتی ہے ہمارا جو آتم وشواس اپنے اوپر ہوتا ہے جو آتم بل ہوتا ہے جس سے ہم اپنی یوگتہ کو کوئی روپ دے سکتے ہیں پھر وہ ہم نہیں دے پاتے ہیں اپنی یوگتہ کو بڑھانے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں شریعت روپ میں آنا چاہئے ہمیں اللہ سے کا شکار نہیں ہونا ہے کوئی بھی اپنا کام ہمیں کل پر پینڈنگ نہیں کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو اپنی فٹنس کو ہم نے پرورٹی دینی ہے اپنے ایکٹیوٹیز کو ہم نے پورا دن اگر ہم کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے تب ہی شریع کا اپیوگ ہوگا اس کی یوگتہ بڑھے گی پھر وہی جب ہم شریعی روپ سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو ہمارا مانسک جو جو ایک سٹیٹس ہے ہمارا جو ہماری پوزیٹیوٹی ہے من کی وہ کام کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈویلپ ہونی شروع ہو جاتی ہے ہمارا اتنا ہی دماغ اپنے کام میں لگتا ہے تو پھر وہی جو ہماری جو یوگتہ ہے وہ ہمارے سب سبی طرف وہ دکھنی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے کہیں بھی اپنے آپ کو کم نہ آکے کسی سے تلنا نہ کرے کوئی شکایتوں میں نہ جائیں اکدم ایکٹیو رہیں طرح سے ہماری یوگتہ بڑھتے چلی جائے گی